بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام ایک انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ کیفیت میں دیکھنا چاہیں تو اس کا دن گناہوں سے محفوظ نیک آمال کرتے ہوئے گزرے اور جب رات کی سیاہ تاریخ تن جائے اور چھا جائے تو اس کے بعد اس کو آرام اور چین کی نیند آئے آرام اور سکون کی نیند تب ہوتی ہے جب انسان بے خوابگی کا شکار نہ ہو لیکن خواب بھی اگر کوئی دیکھتا ہے اور وہ برے خواب دیکھتا ہے تو یقیناً تڑپ کے اٹھ جائے گا بے چین رہے گا لیکن اگر کسی کو اچھے خواب آتے ہیں تو اس کی نیند کو مزید پرسکون بنا دیتے ہیں بہت سارے خوش نصیب ہیں جو دنیا بھر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے خواب کے اندر قرآن حقیم کی فلاں سورہ کی تلاوت کی تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی یا اس کا جذب تلاوت کیا یا ہم نے اس کی پوری کی پوری سورہ تلاوت کی یا ہم نے خواب میں اس سورہ کا نام مسلسل دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی آئیے اسی سلسلے کو آپ کے ان سوالات کا جوابات جواب دینے کے لیے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سورہ سعود اگر کوئی شخص خواب میں سورہ سعود کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ غیرت والا ہوگا مرد ہو یا عورت اس میں غیرت پائی جائے گی دینی غیرت ہو خاندانی ہمیت ہو انسانی غیرت ہو اس کے اندر بہت زیادہ پائی جائے گی اور اس سے ساتھ ساتھ وہ عورتوں سے محبت کرنے والا ہوگا ظلم اور تشدد کرنے والا نہیں ہوگا اور پھر ان کے ساتھ سہر و تفریح بھی پسند کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جسے سورہ سعود کی تلاوت کی توفیق بخشتا ہے اسے دنیاوی طور پر بے پناہ مال و منال بھی عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے دین میں بھی بزرگی نصیب فرماتا ہے دین میں بھی عزت اور شرف نصیب فرماتا ہے مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بیش شکریہ